اس کے بعد سورہ ممتہنہ شروع ہوتی ہے سورہ ممتہنہ کے اندرے بتا دیا گیا کہ یا ایوہ الذین آمنوا لاتتخذوا عدوو و عدووک مولیہ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست من بناو ایک واقعہ اس آیت کریمہ کے پس منظر میں ہے کہ حاطب ابن ابی بلتا ایک صحابی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن آٹھ ہجری کے اندر مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو حاطب ابن ابی بلتا کے بچے اور آپ کی اہلیہ مکہ ہی میں تھے اب انہوں نے قریش مکہ کو خبر کر دی ایک خط دیا ایک عورت کو کہا کہ یہ خط لے جا کر کے کفار مکہ کو دے دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یہ پلان ہے حالانکہ ان کی نیہیں صاف تھی یہ صرف اس وجہ سے خط بھیج رہے تھے تاکہ اگر میری وجہ سے خبر ملے گی کفار مکہ کو تم میرے اہل و آیال کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اس لئے کہ میرے اہل و آیال مکہ ہی میں بقیہ ان کی نیت بلکل صاف تھی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہ جبرائیل نے خبر دی کہ اللہ کے رسول آپ نے جو پلان کہا تھا پلان اوپن ہو رہا ہے کہا کہ کیا بات کہا کہ ہاتھی بن ابی بلتا نے خط دے کر کے ایک عورت کو بھیجا ہے اور اس خط کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ مکہ کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں فوراں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اپنے داماد کو اور مقداد بن اسوات جو حضرت علی کے دوست ہیں ان دونوں کو بھیجا اور کہا جاؤ روزہ خاخ خاخ کا گارڈن ہے روزہ خاخ جس کو بلتے ہیں روزہ مانے گارڈن تو روزہ خاخ کے اندر یہ ایک عورت ملے گی اس کے پاس ایک خط ہے جا کر کے لے لینا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مقداد بن اسوات دونوں کہہ رہے دوست دونوں انتہائی بہادر حضرت علی بھی ان کے دوست مقداد بن اسوات دونوں پہنچے وہ عورت ملی خط نکال کہا کہ کونسا خط میرے پاس کوئی خطوت نہیں کہا کہ میرے نبی نے کہہ دیا ہے اور میرے نبی جھوٹ نہیں بولتا ننگا کرنے ہی ہے اگر نکالی نہیں تو خط کو اس لئے کہ نبی نے کہہ دیا ہے زیادہ خط تیرے پاس آئے خط نکال کر کے دے اس نے اپنے جھوڑے میں سے نکال کریں دیا جھوڑے میں خط کو رکھ رکھا تھا پڑا خط کو تو پوری تفصیل لکھیں گی خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گیا حضرت عمر اتنے غصے میں تھے اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے معاملے میں اپنے معاملے میں اتنا سخت بنایا تھا کہ وہ اس طریقے کی باتیں برداشت نہیں کر پاتے تھے تلوار نکال لی اور کہا کہ اللہ کے رسول حکم دیجئے اس منافق کے گردن مارکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاموش ہو جاؤ جانتے نہیں حاتی بن ابی بلتا بدری ہیں اور بدریین کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے جھاک کر کے دیکھا ہے عرش آدم سے اور کہا کہ اس کے بعد جو تم کرو گے اس پر کوئی محافظہ نہیں ہوگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے زارو قطار رونے لگے اور کہا کہ حاتی بن ابی بلتا بدری صحابی ہیں اور بدریین کے اوپر جتنے لوگ بدر میں شامل تھے تین سو دیرہ اللہ تبارک و تعالی نے بدر میں لڑنے والے مسلمانوں کو اوپر عرش آدم سے جھاک کر کے دیکھا کہا کتنی بڑی بات ہے حاتی بن ابی بلتا بدری ہیں تو نبی کیم صلی اللہ تعالی نے ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تم نے ایسا کیوں کیا کہا کہ اللہ کے رسول میری نیت بلکل صافتی میری اہلیہ وہاں ہے میرے بچے وہاں ہیں اگر اچانک ہم لوگ حملہ کر دیتے تو غصے میں آ کر کے کہیں وہ میرے بال بچوں کو تکلیف نہ پہنچاتے میں نے اس وجہ سے یہ خط بھی جا تاکہ اس خط کے پانے کی وجہ سے یہ کہے کہ حاتی بن ابی بلتا نے یہ خبر لیگ کیے تو کم سے کم میرے اہل و آیال کو تکلیف نہیں پہنچاتے میری نیت اس بارے میں بلکل صاف ہے اللہ کے رسول یہ آیتِ کریمہ اسی پس منظر میں کہ اے ایمان والو میرے دشمن کو اللہ فرمارہ ہے میرے دشمن کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست مت بناو